اسلام علیکم نمسکر سریع کارل ہیلو فرنڈز آج ہم آپ کو بہت شاندار انفرمیشن لے کر آئے ہیں جسے ابھی بہت سارا وائرل چل رہا ہے جیسے کہ آئی پرابلمس آ رہی ہے بہت سارے پیجنز کو تو ہم زیشانوے سے بات کریں گے اس کی ڈیٹیل لیں گے چلیے فرنڈز السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ زیشان بھائی والیکم السلام علیکم الحمدللہ زیشان بھائی تو زیشان بھائی آج ہم آپ کے پاس جو آئے ہیں خاص خاص ٹاپک کے اوپر آج کا ٹاپک کیا ہے آپ یہ بتا دیجئے دیکھیں بھائی آج کل کیا چل رہا ہے سردیوں کا موسم ہے بہت جے کے کبودر بیمار پڑ رہا ہے اور سب سے اعداد پرابلم جو ہے آنکھ کی پرابلم آ رہی ہے آنکھ کی پرابلم آ رہی ہے تو اس لیے جو ہم لوگ دوائی استعمال کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں وہ تھوڑی دوائی بتاؤں گا دوسروں کو بھی استعمال میں آئیں گے تو کام آئے گا تو ماشاءاللہ کافی اچھی سونچ ہے تو یہ جو دوائی ہے ابھی جو آپ بتانے والے ہیں یہ نارمل میڈیکل پر مل جائے گی نا ہاں جی سب آسانی سے آپ کے میڈیکل سٹور میں مل جائے گی تو یہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیسی علاج کریے ایسا کریے یہ کریے تو اس کے فائدے کیا ہیں ابھی ابھی یہ مومنٹ میں اگر دیسی علاج کریں گے تو کبودر ٹھیک ہو جائے گا اس کے لیے وقت لگتا ہے تب تک چیز تو بچنی چاہیے مسئل ہے ابھی جو ٹیسٹڈ اور پروفڈ ہے بس وہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ٹاپک کے اوپر جو سب سے پہلے ہے کبودر کی آنکھ ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ جو ڈیزیس آتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی جانکاری کبودر کو پہلے آپ بتائیے اس میں کیا پرابلم کیسے معلوم ہونا چاہیے اور کیسے معلوم ہوتی ہے زیادہ تر یہ پرابلم دیکھئے یہ کبودر دیکھئے یہ ہے آرڈینری آنکھ ایک دم صحت مند کبودر ہے اچھا یہ دوسری طرف یہ دیکھئے انفیکشن ہوا ہے آنکھ ہوں گا تو یہ لال دھری آ جاتی ہے تو یہ سویلنگ آ جاتی ہے آنکھ میں پانی جانے لگتا ہے اور یہ سب انیشیل سٹیج میں کم کر دیئے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ آنکھ کا درد جو ہے بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں کبودر کو کھانا کھانے دانا پانی کھانے تکلیف ہو جائے گی کھانا کھانا چھوڑ دے گا آٹومیٹک ویٹ لوس ہوگا کبودر کے مرنے کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اگر انیشیل سٹیج میں بیماری کو ٹھیک نہیں کیا فرس سٹیج میں اس کو ریڈی کرنا چاہیے کیونکہ فرس سٹیج میں دیکھنے کے بعد اگر آپ اس کو زیادہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو آپ کو بہت ساری پرابلمس آ سکتی ہے دوسری بھی بیماری آ سکتی ہے پھیلنے کی بہت چانسز ہیں زیشان بھائی ایک اور سوال ہے آپ سے کہ یہ ریزن کیا ہے اس کے بہت سارے کبودر کو بیماری آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے تھوڑا سا دیکھیں بھائی پہلی بات جو ہے سردی کا موسم ہے بارش ہوتی رہتی ہے بارش میں لوفٹ سب لوگ ٹھیک سے کلین نہیں کرتے ہیں نیچے پانی جمنے کی وجہ سے کبودر کے پیر میں پانی جمتا ہے کولڈ ہوتا ہے تو کولڈ ہونے کی وجہ سے پہلے آنکھ کو ایفیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس سے پہلے لوفٹ کو کلین رکھنا چاہیے کبودر کو پہلے اس کے پیر سے چھیکے دیکھ لینا کہ کولڈ ہے نارمل ہے اور یہاں پہ چھیکے دیکھ لینا اچھا ناک کو پریس کر کے دیکھ لینا نوز کو بھی ایسے پریس کر کے دیکھ لینا اچھا اس کا کولڈ ایفیکٹ ہے اچھا کولڈ ایفیکٹ ہونے سے یہ ایک دم سوئلنگ جیسا ہو جاتا ہے اور پانی نکلتا ہے ناک سے پانی نکل رہا ہے اچھا تو وہ سب کولڈ سمٹمز ہیں اچھا یہ سمٹمز سارے کولڈ کے ہیں کولڈ کے ہیں تو اس وقت جیسے آنگ کو پرولم ہو رہا ہے جی زیشان بھائی اس کو اندر چھوڑ دیجئے آپ اس کے کیج میں ہم آگے کی بات کریں گے چلی تو زیشان بھائی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر نیو کبودر آئیں گے تو اس سے بھی بیماری آنے کے آ جاتی ہے تو اس کے سمٹمز کیسے پتا لگے گا بہت سارے لوگ اس کے ریزنز پتا نہیں ہوتے وہ لوگ نیا کبودر لاکھے اپنے لافٹ میں رکھ لیتے ہیں تو اس کی سمٹمز کیسے پچھانا چاہیے دیکھے کیا ہوتا ہے کئی بھی گئے ایک نیا کبودر لے کے آئے آپ جی لے کے آنے کے بعد ایک دو تین دن اس کو الگ رکھنا ہے اچھا کیونکہ انیشل سٹیج میں معلوم نہیں پڑے گا کہ کبودر میں کیا بیماری ہے اچھا دو تین دن بعد وہ بیمار پڑھنے لگتا ہے تب تک وہ سپریڈ بھی ہو جائے گا اگر ملا کے لگ دیں گے آپ دوسرے کبودر میں تو اچھا اس لئے ہمیشہ کبودر لانے کے بعد ایک تین دن اس کو آنٹی بیوٹک پر رکھے اس کے بعد میں دوسرے کبودر کے ساتھ مکس کرنا ہے ورنہ چانسز ہیں کہ اس کے اندر جو بیماری ہے تو آپ کے گھر کے کبودر میں سپریڈ ہو جائے گا یہ معلوم کیسے پڑے گا آدمی کو یعنی کہ اس کے اندر جو بیماری ہے تو کیسے معلوم پڑے گا کیسے پتہ لگے گا کبودر بیمار پڑھنے کا سب سے پہلے آپ کو معلوم پڑے گا اس کی موشن سے اچھا کیونکہ اس کا موشن کا یہی چینج ہو جاتا ہے کلر چینج ہو جاتا ہے کلر چینج ہو جاتا ہے ووٹ بھی ہو جاتا ہے اچھا تو زیادہ تر کبودر کا بیمار کبودر پہچاننا ہے تو بس پہلے آپ اس کی بیٹ چیک کرنے پڑے گا اوکے تو اور کوئی دوسرے بھی ریزنز ہیں ابھی ہاں سست بیٹھنے لگایا کبودر اچھا اگر آنکھ آ رہی ہیں تو سپیلنگ ہو جائے گی پانی جانے لگے گا یا تو ناک سے پانی بہنے لگے گا جی میں کہوں گا کہ آپ کچھ ایسے ریزنز بتا دیجئے جو نورملی سٹارٹنگ جو شوق کر رہے ہیں ابھی جو لافٹ کا شوق ہے یا کبودر کا شوق جو کر رہے ہیں تو ان کے لئے کچھ ایسی بات بولیے وہ لوگ کے کبودر سیفت رہے ہیں اور وہ لوگ کیسا ان کو رکھنا چاہیے ہاں پہلی بات نیا کبودر گھر پہ لے رہے ہیں تو پہلے ایک دو تین دن الگ رکھیں ٹھیک ہے اس کو سٹارٹنگ آنٹی بارٹکس دیں اچھا دو دن کے بعد ایک جو ہے سب کا کھانا پانی ہونے کے بعد اور اس کو کھانا پانی دیں اچھا تو زیشان بھائی ابھی نارمل ہی علاج اس کا کیا ہے یعنی کہ کیا زیادہ یوز کرنا ہے اور ان کو کیسے ٹریٹمنٹ دینا ہے ابھی آپ تھوڑا سا بتائیں گے یہ والے ڈراب سے استعمال کرتا ہوں جی بتا دیجئے تھوڑا سا نزدیک سے ہر چار گھنٹے میں اسے سیدھا کریں اس کو تھوڑا سا دو ڈرابس دینے پڑیں گے کیا نام ہے یہ جی فلوٹ آز ڈی جی فلوٹ آز ڈی تو ویور صاحب دیکھ سکتے ہیں جتنا ہو سکے آپ کو کلوز اپ کر کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے نارملی آپ کو کوئی بھی میڈیکل میں مل جائے گی ہاں ٹھیک ہے زیشان بھائی تو یہ آئی ڈراب ہے یہ دن میں کتنے بار دالنا ہے دن میں چار چار گھنٹے میں ایک بار دے دی جی جلدی ریزرٹ آتا ہے چار چار گھنٹے میں ایک ایک بار دینے سے اور یہ ٹیبلٹ جو ہے چھوٹی والی کونسی ہے یہ جو ہے انٹی بیٹک کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بخار کے لیے بھی تو یہ فلیجل ٹیبلٹ ہے سال کے بارہ مہینے بھی کوئی مسکل نہیں ہوں گی اور فلیجل سے بخار کم ہو جائے گی سیپلوکس جو ہے یہ سیپلوکس ٹو فٹی ہے سیپلوکس ٹو فٹی ہے ایک انٹی بیٹک ہے تو کبوتر کو کتنا ڈوسیج دینا ہے وہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیا میڈیسن دے رہے ہیں رائٹ میڈیسن دینا ہے ساتھ میں کتنا ڈوسیج دینا ہے اتنا ہی دینا ہے زیادہ ڈوسیج دینے سے کبوتر مر چاہتا ہے کیونکہ کبوتر کا دماغ اتنا ہوتا ہے دل اتنا ہوتا ہے اس کو آپ ایک انسان کی اتنا میڈیسن دے گے تو مر جائے گا تو زیشان بھائی میں اور ایک بات آپ سے ایک دو پوائنٹس اور پوچھنا تھا کہ ان کو کھانے کے لیے کیا دینا چاہیے ایسے یعنی کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو کھانے کے لیے بھی دکت ہوتی ہے تو ایسے ٹیم پر ان کو کھانے کے لیے کیا دینا چاہیے دیکھئے بائنگلور کرنا ٹکا میں جو ہے ہم لوگ راگی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو زیادہ تر کبوتر جب بیمار ہے تو آدھا پیٹ کھانا دیں اور راگی پہ ہی دیں کیونکہ ایک تو کبوتر جب بیمار رہتا ہے پیٹ بھر کے کھانا ہاتھ سے کھلا دینا پھر حاضی میں کا پروبلم ہو جائے گا ایک بیماری سے دوسری پروب بیماری آ جائے گی تو آدھا پیٹ چارہ دیں اس کے بعد یہ دوائی دیں دوائی ٹائم ٹائم پہ دیں اور کبوتر کو گرم رکھیں ایک باکس میں ایک کارٹن باکس میں ایک باکس میں رکھیں اور پانی جو ہے ایک دم ٹائنگ کا تھنڈا پانی نہ دیں اچھا یعنی کہ نارمل ہاں نارمل سٹور کر کے رکھ لینا ہے پانی وہی پانی کیونکہ زیادہ تر وام دے دینا چاہیے بس وام ہونا چاہیے بس نارمل ہونا چاہیے اس کو بائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ تر کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگ کام پہ جاتے ہیں رات میں آکے کھانا پانی کرتے ہیں کبوتر کا تو کیا ہوتا ہے جلدی میں وہ رات کا ٹانگ کا پانی بارش ہونے کی وجہ سے تھنڈا کلیمٹ ہونے کی وجہ سے پانی بہت شیلڈ ہو جاتا ہے تو وہ پانی دینے سے بیماری بہت جلدی آنے کی چانسز ہے تو اس لیے پانی سٹور کر کے رکھ کے چلے جائیں آکے وہ نارمل پانی دیں کبوتر کو گرم ایک کارٹن باکس میں رکھیں جب تک کبوتر ریڈی نہ ہو جائے اچھا سپریٹ رکھنا چاہیے جو بھی بیمار کبوتر ہے اس کو سپریٹ رکھنا ہے ورنہ کبھی بھی وہ سپریٹ ہو سکتا ہے اور ایک کے پیچھے ایک کے بعد ایک کبوتر مرتے جائیں گے تو یہ اور ایک دوسری بات ہے اگر یہ ایک لافٹ کا کبوتر دوسرے لافٹ میں چلے جائے اگر وہ بیمار ہو تو وہاں بھی افکٹ ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو پکا ہوگا گیارنٹی ہو جاتا ہے بیمار کو ادھر جانے سے کہیں بھی جانے سے تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اپنے کبوتر کو سیف رکھیں اور جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے کبوتر سیف رہیں گے تو بازوالے کے بھی کبوتر سیف رہیں گے ہم نے دیکھا کہ ہم زیشان بھائی سے بہت ساری انفرمیشن لیے ہیں آپ لوگ تک پہنچانے کے لیے اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ فرنڈس آپ کو پتا ہے سارے جگہوں سے بہت سارے کبوتر آتے رہتے ہیں کوئی بیمار بھی ہوتے ہیں اور کوئی بہت زیادہ ڈیزیس کی وجہ سے وہ مر بھی جاتے ہیں تو وہ ان کو علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے بیمار کبوتروں کو مرنے کے بعد تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن بیمار کبوتر جتنے بھی ہیں وہ علاج کرتے ہیں تو اسی کے لیے وہ آپ کو اڈوائز دے رہے ہیں کہ آپ اپنے لافٹ میں ایسے کوئی کبوتر لائیں تو آپ سیف رکھیں تو فرنڈز ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک ایک انفرمیشن پہنچانے کی جو آئی ٹریٹمنٹ کے بارے میں جو ہم نے میڈیسنز بتائی ہے اگر آپ کے یعنی کے لافٹ میں اگر کوئی بیمار کبوتر ہے تو آپ ضرور اس پر دیکھئے آزمائیے اور آپ کو فائدہ ہوگا تب آپ ہمیں ضرور کمنٹس کر کے بتائیے ہم آپ کے کمنٹس کے انتظار میں ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کر بابا